بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الیکٹرک آس بکشہ حمدیت امید کرتا ہوں تمام لوگ خیریہ سیوں کے آج ان سے ہمارے پاس گاڑی یہ ہونڈا ریبون 2010 موڈل ہے تو اس میں ہم ملٹی میڈیا وٹن اور کروز انسٹال کریں گے اور ساتھ میں اس میں پیڈل شفٹر بھی انسٹال کریں گے اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ویڈیو اچھے لیکن تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبکرائب کریں اگر اس کے سمان کے بعد کریں جو اس کے لیے چینج ہوگا تو سب سے پہلے یہ آپ کا میٹر چینج ہوگا یہ پیڈل شفٹر لگانے کے لیے بھی چینج ہوگا اور کروز لگانا تو پھر بھی یہ میٹر آپ کا چینج ہوگا میٹر کے بعد ہم اس کے کمپیوٹر چینج ہوگا یہ پیڈل شفٹر کے لیے چینج ہوگا اگر آپ نے کروز لگانا ہے تو پھر یہ کمپیوٹر چینج نہیں ہوگا یہ ملٹی میڈیا کے بٹن اور کروز کے بٹن ہے یہ آپ کے لئے پیڈل شفٹر کے بٹن ہے پیڈل شفٹر کے بٹن میں ہی لگیں گے سٹیرنگ پہ یہ اس کی فٹنگ ہوگی تو یہ سٹیرنگ کے نیچے والا ٹاپا ہے یہ بھی چینج ہوگا اور اس کی سپیرو کیبل چینج ہوگی سپیرو کیبل کیونکہ فل اپشن والی لگے گی نونسی اس میں پہلے سپیرو کیبل لگی ہوتی ہے وہ اس میں اپشن تھوڑے سے کم ہوتی ہیں جس کے وجہ سے وہ پراپر ورکنگ نہیں کرتی تو ہمیں یہ فل اپشن والی سپیرو کے بر لگانے پڑے گی سٹیرنگ پہ کروز اور ملٹی میڈیا کے بٹن لگانے کے بعد ہمیں کچھ اس طرح سے سٹیرنگ نظر آئے گا یہ کروز کے ہمارے بٹن ہے ملٹی میڈیا کے بٹن ہے جیسے ہم گاڑی کو ڈی پہ لے کے جائیں گے ڈی سے ہم جیسے ہی اس پہ لے کے جائیں گے تو ہم پیڈل شفٹر کے مدد سے گئر کو چینج کر سکتے ہیں یہ ابھی گاڑی سٹارٹ ہے ابھی ہم ڈرائیو نہیں کر رہے تو یہ دوسرے گئر تک ہی چلے گی لیکن جب ہم اسے روڈ پر چلائیں گے تو اپنی مزی سے اسے پانچ کے پانچ گئر شفٹ کر سکتے ہیں جب گاڑی کی فٹنگ ہوگا رہا ہو جائے گی تو ہمیں کچھ اس طرح سے دکھائی دے گی کروز اور ملٹی میڈیا کا بٹن ہم نے اس وقت اس کی ساری فٹنگ کر دی ہے تو اب ہم اس کو روڈ پر ٹرائی کریں گے تو یہ کروز کے بٹن دبائیں گے تو کروز کی لائٹ سامنے شو ہو جائے گی جیسے ہم اس کو ڈی سی ایس پر لے کے جائیں گے تب یہ ہم پیڈل شفٹر استعمال کریں گے یہ پیڈل شفٹر کی ایم ون ایم ٹو کی لائٹ آ رہی ہے تو ہم اس کو روڈ پر ٹرائی کرنے کے لیے اس کو پہلے ڈی پر کریں گے تو پہلے اس کا ہم کروز کی ورکنگ کو چیک کریں گے کروز کی ہم نے بٹن کو دبالیا ہے جس کی وجہ سے کروز کی لائٹ آنے شروع ہوگی ہے جیسے ہم اس کو سیٹ کریں گے تو کروز کی دوسری لائٹ پی اون ہو جائے گی اس سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ کروز گاڑی میں لگ گیا ہے یہ ہم نے اس کو سیٹ کیا اور اس کی یہ دوسری لائٹ پی کروز کیا گی ہے تو جب ہماری دوسری لائٹ پی کروز کیا گی تو ہم کروز کی مدد سے اس کی سپیڈ کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں مدد سے ہم اس کو بریک وغیرہ لگائیں گے تو یہ کروز بھی ختم ہو جائے گا یہ بلکل جائرمن کی طرح کام کرے گا اس کی مدد سے ہم اس کی سپیڈ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے بریک لگائی جس کے وجہ سے ہمارا کروز ختم ہو گیا تو ہم اس کا پیڈل شفٹر کو استعمال کر کے چیک کرویں گے آپ کو کروز اور پیڈل شفٹر دونوں ہی جنرمن طریقے سے ہی کام کرے گا تو پیڈل شفٹر کے لیے ہم اس کو ڈی سے ایس پہ لے کے جائیں گے ایس پہ لے جانے کے بعد اس کو فرسٹ گیر پر ڈرائیف کریں گے تو اب ہم اس کو اپنی مرضی سے شفٹ کریں گے گیر کو یہ ہمارا پہلا گیر ہے اور یہ دوسرا گیر میں ہم نے اس کو شفٹ کر دیا دوسرا گیر ہے ہم نے تیسرا گیر لگا لیا ہم اپنی مرضی سے شفٹ کریں گے چوتھا گیر ہم نے لگا لیا اور کسی بھی بھائی نے اپنی گاڑے میں پیڈل شفٹر یہ کروز انسٹال کروانا ہو تو وہ ڈسکریپشن میں دیکھ کے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے ویڈیو اچھے لگیٹے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبکرائب کریں شکریہ موسیقی